مجتہدین کے بارے میں ایسی باتیں کریں جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ مجتہدین کے پاس بہت بڑا علم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگوں کو پہلے علم بتاتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں پھر ان کو بولتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا علم ہے اسی لیے ان کی تقلید کرنا ضروری ہے اب ان مولوی صاحبان میں مولوی جان علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا ہے پہلے آپ وہ سنیں ہمارے ہر ایک مفتی نہیں ہوتا جب تک کہ سات سبجیک میں پی ایش ڈی نہ کر لے سات سبجیک میں مجتہد کیسے بنتا ہے سات سبجیک میں پی ایش ڈی کر لے فقہ میں قرآن میں علم حدیث میں علم رجال میں منطق میں اصول فقہ میں علم حدیث ان تمام سات سبجیک میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد وہ مجتہد بنتا ہے تیس چالیس سال لگتے ہیں مجتہد بننے میں آپ نے دیکھا مولوی جان علی شاہ صاحب نے یہ دلیلیں دی کہ تیس چالیس سال مجتہدین علم حاصل کرتے ہیں اور سات علوم میں پی ایش ڈی کرتے ہیں اور مختلف علوم کے نام گنوائے تو پبلک تو ان باتوں سے متاثر ہو جائے گی لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اسی لیے مولوی جان علی شاہ صاحب ہو یا پاکستان کا کوئی بھی اصولی فرقے کا مولوی پاکستان ہو ہندوستان ہو ایران جتنے بھی مجتہدین کے یہ وکیل مولوی صاحبان جو ہر جگہ مجتہدین کے فضائل بیان کرتے ہیں ہم بڑے عدب اور احترام سے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں ان کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مشکل الفاظ استعمال کرو مختلف علوم و فنوم کی استلاحات استعمال کرو تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں جب لوگ متاثر ہو جائیں گے تو اس کے بعد لوگ مجتہدین کی پیروی کریں گے تقلید کریں گے یہ ایک ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے تو برادران عزیز پاکستان و ہندوستان ایران ایراق جتنے بھی اصولی فرقے کے مولوی صاحبانے ان سے بڑی عزت اور احترام سے گزارش ہے یہ مشکل الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو متاثر نہ کریں اب پبلک کو کیسے پتا چلے کہ واقعی مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے اسی لئے ہم نے کچھ سوالات آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اور آسان سوال ہیں وہ عوامی سوال ہیں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ واقعی مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے یا نہیں ہے پبلک سمجھنا چاہتی ہے ان کو آپ بتائیں سوال ہم کریں گے ایمانداری سے آپ ان میرے پچاس سوالات کے جوابات انعیت فرمائیں اگر آپ نے ایمانداری سے پچاس سوالات کے جوابات دیئے کیونکہ آپ لوگ مجتہدین کی وقالت کرتے ہیں آپ ان کا دیا ہوا خمس آپ لیتے ہیں اب ہم اپنے انداز سے عوامی طریقے سے جو پبلک سمجھنا چاہے عام شیعہ سمجھ جائے کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے عوامی سوالات ہیں میں نے پچاس سوالات لکھے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا جب آپ نے ان پچاس سوالات کے جواب دے دیئے تو اگر صحیح دیئے تو پھر تو ہمیں کوئی اور ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ مجتہدین کے پاس کتنا علم ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی غلط جواب دیا تو پھر انشاءاللہ میں اس کا صحیح جواب پبلک کے سامنے رکھوں گا اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہ مجتہدین کے پاس کتنا علم ہوتا ہے تو آج کی جو میری گفتگو ہے وہ مجتہدین کے علم پر ہے کہ واقعی مجتہدین کو اتنا علم ہوتا ہے اب لوگوں کے سامنے تو آپ بیان کر رہے ہیں لیکن ہمارے سوالوں کے جواب دیں لیکن ہمیں یقین ہے یقین ہے کہ میرے یہ پچاس سوالات جس طرح کسی انسان کے گلے میں ہڈی پھس جاتی ہے وہ نہ اس ہڈی کو اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے میرے پچاس سوالات بھی اصولی فرقے کے تمام مولیوں کے لیے گلے کی ہڈی کی طرح ہیں یہ میرے پچاس سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے اگر دیں گے تو اس میں فائدہ آپ کا ہے اس میں لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ علم کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہوتا ہے ہم نے تو کوئی علم کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سے سوالات کیے جائیں آپ کہتے ہیں کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے آپ ان سے خمس لیتے ہیں آپ ان کی وقالت کرتے ہیں آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ان کی تقلید کرو تو مہربانی کر کے میرے سوالات کے جوابات انعائت فرمائیں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتا چل جائے اتنا دھوکہ لوگوں کو نہ دیں مومنین کو آل محمد کے علوم سے دور نہ رکھیں غیر معصوم کی پیروی اور اطاعت شیعوں کو نہ کرائیں مہربانی کر کے علمی بات ہے علمی گفتگو ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے مہربانی کر کے میرے ان سوالات کے جوابات انعائت فرمائیں اور سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک مجتحد کا لہوی معنی کیا ہے سوال نمبر دو مجتحد کا استلاحی معنی کیا ہے سوال نمبر تین سب سے پہلے مجتحد کا نام کیا تھا سوال نمبر چار پہلے مجتحد کی فقیحی کتاب کا نام کیا تھا سوال نمبر پانچ پہلے مجتحد کے بعد ترتیب سے دس مجتحدین کے نام اور ان کی فقی کتب کے نام بتائیں سوال نمبر چھے پہلے مجتحد سے قبل شیعہ حکام دین پر کس طرح عمل کرتے تھے سوال نمبر سات کیا مجتحد کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے سوال نمبر آٹھ کیا مجتحد قرآن کو اسی طرح سمجھتا ہے جیسے معصوم امام سمجھتا ہے سوال نمبر نو کیا مجتحد قرآن کے باطن کو جانتا ہے سوال نمبر دس سورت الواقعہ میں جن متحرون کا ذکر ہے کیا مجتحد ان میں شامل ہے سوال نمبر گیارہ کیا مجتحد وارث قرآن ہو سکتا ہے فرمان معصوم سے ثابت کریں سوال نمبر بارہ جو قرآن مجید مولا علی علیہ السلام نے ترتیب نزولی کے مطابق جمع کیا تھا کیا مجتحد کو اس قرآن مجید کی ترتیب نزولی کا سو فیصد علم ہے سوال نمبر تیرہ کیا مجتحد کو قرآن مجید کی تمام آیات مثلن ناسخ منسوخ محکم متشابہہ عام خاص مطلق مقید مکی مدنی وغیرہ کا مکمل علم ہوتا ہے سوال نمبر چودہ کیا مجتحد قرآن مجید کی تمام متشابہہ آیات کی تعویل کو جانتا ہے سوال نمبر پندرہ کیا حروف مقتعات کی تعویل کا علم مجتحد کو ہوتا ہے سوال نمبر سولہ مجتحد کا اجتحاد پورے قرآن پر ہوتا ہے یا فقط پانچ سو آیات احکام پر سوال نمبر سترہ کیا قرآن کے سمجھنے میں مجتحد سے غلطی ہو سکتی ہے سوال نمبر اٹھارہ کیا مجتحد صاحب تمام قطب احادیث کا حافظ ہوتا ہے سوال نمبر انیس کیا مجتحد صاحب کو علم رجال کے تمام راویوں کے نام یاد ہوتے ہیں سوال نمبر بیس مجتحد اور راوی میں کیا فرق ہے سوال نمبر اکیس کیا راوی کو مجتحد کہا جا سکتا ہے سوال نمبر بائیس محدث اور مجتحد میں کیا فرق ہے سوال نمبر تئیس مجتحد کو استمباد کا حق کس امام نے دیا ہے سوال نمبر چوبیس جو چیز حدیث معصوم میں حرام ہو کیا مجتحد اجماع اقل یا کسی اور طریقے سے اسے حلال کر سکتا ہے سوال نمبر پچیس کیا مجتحد صاحب کی اقل کامل ہوتی ہے سوال نمبر چوبیس کیا مجتحد صاحب کو نسیان ہو سکتا ہے سوال نمبر ستائیس کیا مجتحد معصوم ہوتا ہے سوال نمبر اٹھائیس کیا شیطان مجتحد کو گمراہ کر سکتا ہے سوال نمبر انتیس کیا مجتحد شیطانی بہکاوے میں آ کر غلط فتوہ دے سکتا ہے سوال نمبر تیس کیا مجتحد کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے سوال نمبر اکتیس کیا شیعہ مجتحد گمراہ ہو کر شیعہ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر سکتا ہے سوال نمبر تیس کیا مجتحد سے دینی احکام سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے سوال نمبر تینتیس جب مجتحد کو پتا بھی ہے کہ وہ غیر معصوم ہے اور غلطی کر سکتا ہے تو پھر اجتہاد کر کے فتوہ کیوں دیتا ہے سوال نمبر چونتیس کیا مجتحد کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کتنے مقلد ہیں اور کہاں کہاں ہیں سوال نمبر پینتیس کیا مجتحد اپنے مقلدین کی زبان سمجھتا ہے سوال نمبر چھتیس اگر مقلد کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہر وقت ہر جگہ سے فوراں مجتحد سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے سوال نمبر سینتیس کیا مجتحد اجتہاد کر کے تمام مسائل کا حل سو فیصد نکال لیتا ہے سوال نمبر اٹیس اگر تمام مسائل مجتحد کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ احتیاط کرنے کو کیوں لکھتا ہے سوال نمبر انتالیس جو مسئلہ مجتحد عالم کو سمجھ میں نہیں آتا وہ مسئلہ مجتحد غیر عالم کو کیسے سمجھ میں آئے گا سوال نمبر چالیس اگر چند مسائل مجتحد غیر عالم کو سمجھ میں آتے ہیں جو مجتحد عالم کو سمجھ میں نہیں آتے تو پھر وہ مجتحد عالم کیسے ہو گیا سوال نمبر اکتالیس اگر مجتحدین قرآن و حدیث کے مطابق فتاوی دیتے ہیں تو پھر ان کے مرنے سے ان کے فتاوے کیوں مر جاتے ہیں سوال نمبر بیالیس بقول آپ کے جدید مسائل قرآن و حدیث میں نہیں ہیں تو مجتحد ان مسائل کا حل کہاں سے لاتا ہے سوال نمبر تینتالیس جب کسی مجتحد سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب کے اختتام پر واللہ عالم کیوں لکھتا ہے سوال نمبر چوالیس ایک مجتحد کا فتوہ دوسرے مجتحد کے نام سے بیان کرنا جائز ہے سوال نمبر پینتالیس اگر تقلید میں شرط ہے کہ مجتحد عالم ہو تو پھر سارے مجتحد مل کر یہ ایک مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے کہ ایک مجتحد کو عالم تسلیم کریں ہر مجتحد الگ الگ اپنی تقلید کیوں کرا رہا ہے سوال نمبر چھالیس وہ حدیث بتائیں جس میں لکھا ہو کہ خمس مجتحد کو دیا جائے سوال نمبر سنتالیس کیا مجتحد عالم کی تقلید اس کے والدین یعنی مجتحد کے ماں باپ پر بھی واجب ہے سوال نمبر ارتالیس اگر مجتحد عالم کا باپ اپنے بیٹے کی تقلید نہ کرے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے سوال نمبر انجاز کیا مجتحد کو اپنی نجات کا یقین ہوتا ہے سوال نمبر پچاس توضیل مسائل میں لکھا ہے کہ جس مجتحد کی تقلید کی جائے وہ حلال زادہ ہو اب سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مجتحد حلال زادہ ہے